اکٹ ہے اس کو ہم مثال نہیں بنا سکتے بلکہ میں سواجدہ ہوں کہ دور حاضر میں ہم ان میں سے کوئی مثال بھی نہیں اپنا سکتے بغیر پاگل ہوئے مجنوع ہوئے یا اپنے آپ کو معاشرے سے خارج کیے ہوئے اس لئے ہمارے پاس جو واضح مثال موجود ہے وہ اعتدال کی ہے اور یہی اپنے مقدور حد تک میں آپ کو بھی یہی سبق دینی کی کوشش کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے ایک دن بہت پچھلے وقتوں میں درخواست کی تھی کہ اللہ اگر تو طاقتوروں کو ملتا ہے اگر عبادت گزاروں کو ملتا ہے متقین اور پرہجگاروں کو ملتا ہے تو میرا استیفہ بسد حسرت و یاس تو میں تو نہیں پھرم مجھ میں تو کچھ بھی نہیں آسی چی میں تو انتہائی کمزور ناکس بن رہا ہوں میں بغیر دعوے کے حقائق کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں تین دن سے زیادہ فاق ہی نہیں چل سکتا تھکن برداشت نہیں ہوتی ہے تو میں تو نہیں کر سکتا ہے اے میرے پروردگار ہاں اگر تو کمزوروں کا خدا ہے تو اگر کمزوروں کو بھی اپنی صحبت میں قبول کرتا ہے اگر کمزوروں پر بھی ایسا تار و لیوب تری چادر تن سکتی ہے تو میں تجھے ایک صرف وعدہ کر سکتا ہوں یہ اس دن کا خاصہ ہے جو آج تک چلا آتا ہے کہ یہ رسم رائے محبت کبھی ترک نہیں ہوئی اور گو میں رہا رہینی ستم ہائی روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اللہ صرف کمزوروں ہی کو ملتا پروہر صاحب عراق میں خودکش حملوں کی صورت میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور ان حملہ آوروں کا درجہ کیا ہے خادرین و حضرات کیونکہ ہر خودکش حملہ آور نیت رکھتا اور ہر نیت جدہ ہے اور میں کیونکہ ان کی نیات سے آگاہ نہیں ہوں تو میں ان نیات کے انجام کو پریڈیکٹ نہیں کر سکتا ویسے بھی میں خدا نہیں ہوں اللہ کو پتہ نہیں کسی کیا کمزوری اور طاقت پسند آئے مگر جو ایک بات بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ کبھی کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال ہم ہر اس خودکشی کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ was he normal before he committed this act ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں ہم سوچتے بھی کہ was he normal before he committed suicide کیا یہ لوگ normal ہوتے ہیں کیا انہوں نے یہ فیصلہ normalcy میں کیا ہوتا ہے باقائمی حوش کا حواظ کیا ہوتا ہے یا یہ فیصلہ ایک مسلسل dramatic memorizing propaganda کی صورت میں hypnosis کی صورت میں mesmerized attitude کی صورت میں کیا جاتا ہے جو آج کل بہت سے مقاطب فکر میں جاری ہے جو یہودیوں میں ہے عیسائیوں میں ہے مسلمانوں میں بھی اب وہی کعپی کی جاری ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو پوری طرح مسخر کرنا mesmerize کرنا اور ان کے ذہن میں کوئی دوستہ خیال نہ آنے دینا اور پھر ان سے اس طرح کے انتہائی اقدام کروا لینے یہ بھی ہوتا ہے اس لئے میں نہیں کہہ سکتا ایک بات ظاہر ہے ایک بات بڑی عجیب سی جو ظاہر ہے وہ کچھ دیر تک اس کا نتیجہ نکلائے گا کہ اگر اتنے سارے لوگ خدا کے لئے جہاد کر گئے اور اتنے سارے خودکش لوگ جو ہیں اللہ کے لئے مر گئے ہیں اس شہاد میں تو آپ یقین جانی ہے کہ within a year not long within a year or two امریکہ will be totally destroyed in Iraq totally مگر میں ایک حدیث سے بھی ڈرتا ہوں کہ جب دجال کی حدیث آ رہی تھی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کا ایک تہائی دجال کا ساتھ دے گا اور ایک تہائی اس سے جنگ لڑے گا اور سکست کھائے گا اور یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں گے بہترین نہیں بدترین لوگوں گے پھر آخری تہائی جنگ کرے گا اور وہ دجال پہ غالب آئیں ابھی تک یہ آخری تہائی میں سے تو لوگ نہیں مزارے گئے وہ کب وقت آنے والا ہے کب وہ آخری تہائی آئے گی کب وہ مہڈی آئیں گے کب نزولِ عیسیٰ ہوگا یعنی آہت پیکان در پہ نظر دل میں اختیار کچھ ایسی بیبسی ہے ہمیں انتظار کی دل میں اشتہاق آہت پیکان در پہ نظر دل میں اشتہاق کچھ ایسی بیبسی ہے ہمیں انتظار کی پوری امت مسلمہ شاید کسی مسیحہ کی تلاش میں پروفیس صاحب یہ سوال خواتین کی جانب سے ہے ان کا کہنا ہے کہ تسبیح کا یقین سے کیا تعلق ہے اور ساتھ ہی ان کی یہ فرمائش بھی ہے کہ اس محفل میں بیٹھے تمام دوستوں کے لیے تسبیحات ایسی بتائیں جو برے خیالات سے بچائیں متقی بنائیں اور اسلام کے قریب کریں تسبیح جو ہے یہ تسبیح کے بنیادی اصولوں میں سے ہے پہلا انٹیلیکچول ہے اور انٹیلیکچول کانسپٹ یہ ہے کہ واحد ترجیح اول جو ذہن کی جستجو کی ہے وہ اللہ کو ہونا چاہیے یہ اصول تسبف اس معاملے پہ کوئی مسائلت نہیں ہو سکتی جس شخص نے اپنے ذہن و قلب و خیال میں اللہ کو ترجیح اول نہیں رکھا وہ کبھی اپنی منزل مراد کو نہیں پہنچے اور تسبیح واحد طریقہ ہے اس منزل مراد کو اور اس اپروچ کو قائم رکھنے یہ تسبیح واحد طریقہ ہے جس سے یہ پرائیارٹی مینٹین ہوتی ہے اس لیے کہ خداوند کریم نے کتاب حکیم میں احادیث رسول میں جو چیز بار بار نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر خدا ذکر محبوب ہے اس کو محبت سے ادا کرنا فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامًا وَقَوْدٌ وَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ کبھی فرمایا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَوْدٌ وَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ کبھی فرمایا حاکم الصلاة والا ذکر اللہ اکبر